اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب دوست خیلی سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ انڈیکشن چولا کیا ہے انڈیکشن چولا دوستو ایک بجری والا چولا ہے لیکن اس کی خاص جو ایک منفرد بات ہے کہ یہ خود گرم نہیں ہوتا اس پہ رکھا ہوا برتن گرم ہوتا ہے اور برتن بھی سٹیل اور لوہے کے استعمال ہوتے ہیں سلور کا برتن اس پہ کام نہیں کرتا گرم نہیں ہوتا دوستو آج تک ہم نے جتنے بھی چولوں کے بارے میں سنا یا استعمال کیا پہلے گیس والے بجری والے لکڑی والے جو بھی تھے وہ پہلے خود گرم ہوتے ہیں اور بعد میں برتن کو گرم کرتے ہیں جیسے ہمارا کھانا بنتا ہے لیکن یہ انڈیکشن ٹیکنالوجی ایک ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی ہے جس میں یہ چولا گرم نہیں ہوتا تو یہ بات ہر بندہ اس کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا یا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک چولا خود تو گرم نہیں کر رہا اس کا کھانا بھی من رہا ہے تو دوستو ہاں یہ وہی چولا ہے جو خود گرم نہیں ہوتا اور اس پہ رکھا ہوا برتن گرم ہوتا ہے اور جب ذکر ہوتا ہے بجری والے چولے کا تو ہمارے مائن میں فورا یہ بات جاتی ہے کہ جو ہم نے وہ پہلے دیکھا ہوا ہے نا ایک بجری والا چولا جس کے اوپر وہ ایک الیمنٹ لگا ہوتا تھا جو ریڈ ہوتا تھا اس سے ہیٹ پیدا ہوتی تھی تو ہم سوچتے ہیں یار وہ تو بڑا خطرناک تھا دو ہزار تین زار وارٹ کو ہوتا تھا اس کا بجری کا خرچ بھی بھی زیادہ تھا اور اس کے کرنٹشن لگنے کا ڈر بھی زیادہ تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی صاحب اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار یہ بجری والا چولا ہے اور خود گرم بھی نہیں ہو رہا اس کا خرچہ بھی کم ہے تو دوستو یہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے وہ یہ اور ٹیکنالوجی ہے وہ ایلیمنٹ والا کام تھا وہ خود گرم ہوتا تھا یہ انڈیکشن چولا خود گرم نہیں ہوتا اس پر رکھا ہوا برطن گرم ہوتا ہے اور اس کا خرچہ پاکستان میں موجودہ جو حالات ہیں گیس کے سلنڈر کے لکڑی کے بجلی کے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز ابزور کی گئی ہے کہ اس کا خرچہ لکڑی اور سلنڈر کے مقابلے میں بہت کم ہے اور اتنا کم ہے کہ شاید آدھا ہے آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ یہ چیزیں میں آپ کو ساری یہ پروف کر کے دکھاؤں گا ڈیجیٹل اپ ڈیئر میٹر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں صرف ہم یہ بات کریں گے کہ انڈیکشن چولا کیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس کا تھوڑا سا تعرف ہو گیا ہوگا تب تک کے لیے اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ پاکستان میں ہر دوسرے گھر کی ضرورت ہے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیکشن چولا پاکستان میں ہر دوسرے گھر کی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو پروف کروں گا کہ یہ کیسے ہر دوسرے گھر کی ضرورت ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ